السلام علیکم ناجو کی کچن میں ویلکم ویلکم آج ہم آپ کو جو بنانا سخا رہے ہیں وہ ہے سموک گوش اس کے لئے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں تین چمچ ہمارے پاس لسن اور ادھرک کے پیسے ہوئے ہیں یہ کمہ سے کمہ ایک کلو گوش ہے چکن کا ایک ہے جی ٹھیک ہے اب ہم اس پیاز کو یہ دیکھیں جگ میں ڈالا یہ ہمارا پیاز پیسے چکا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو ہم فوق کی مدد سے میکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا چکن کو اچھے سے یہ پیاز اور ادھرک لسن کا پیس جو انا لگ چکا ہے اب اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لئے اس کو یا چالیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بناتے ہو گئے تو اب ہم اس میں نا ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے یہ ہم سلکہ ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس کھٹی لال مرچ ہے یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا دہی ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے تھوڑا تھوڑا دہی آپ بھی ڈال لئے گا دیکھیں یہ ہمارا نمک ہے جو اب ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا گوش ہے پسٹو کا ہے تقریباً بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا ابھی لگ رہا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹوماتر ہیں تین عدد گول گول ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم این کو اس کے اوپر سے لگا دیں گے دم پہ رکھیں گے اور یہ چار ہریمچ ہم نے پہلے کٹنگ کر کے ڈال دیں تھی اب یہ چار ہم نے گرنش کے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کا ڈٹن بند کر جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گوش تیار ہو چکا ٹوماتر ہمارے گل چکے ہیں اب ہم آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہ گرم مسالہ اس میں ایچ کر دینا ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی اپشن ہو روٹی کا ٹکڑا ہو پیالی ہو کوئی بھی چیز آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ سٹیل کی پیالی ہے جو میں رکھنے لگی ہوں اور اب یہ ہمارے کا سکوئلہ ہم نے یہ دیکھیں پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا سموک دینے کے لئے جتنا زیادہ رکھیں گے آپ کا سموک اتنا ہی اچھا ہوگا چلیں دیکھیں یہ اب ہمارا سموک گوش تیار ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سی بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سموک گوش تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ جو ہم نے مرچے گارنش کے لئے رکھیں تھی اب یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی ہیں یہ ہمارے پاس دھنیا ہے کچھ پتے جو ہم نے یہ رکھے ہیں اور باقی ہم نے یہ دیکھیں یہ گوش ہمارا اب تیار ہے وہ خود مجھوکار بنا ہے اس کے ساتھ بوتر لیجئے گا اور روپی کے ساتھ کھائیے گا اور ہمیں بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا باقی جو بھی اچھا اچھا لکھنا وہ لکھئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی